بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کے فرض یعنی وہ کام جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا غسل کے فرض تین ہیں نمبر ایک مو بھر کے کلی کرنا نمبر دو ناک میں نرم جگہ تک پانی پہنچانا نمبر تین تمام بدن پر پانی بہانانا یہ تین چیزیں غسل کے فرض ہیں ان کے بغیر غسل نہیں ہوگا غسل کی سنتیں غسل میں گیارہ سنتیں ہیں نمبر ایک شروع میں یعنی کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنا نمبر دو ناپا کی دور کرنے کی نیت کرنا نمبر تین دو نوہات گٹو تک دھونا نمبر چار استنجا کرنا اور بدن پر جس جگہ نجاست لگی ہو یعنی ناپا کی لگی ہو اسے دھونا نمبر پانچ پھر وضو کرنا نمبر چھے تمام بدن پر تین بار پانی بہانانا نمبر سات پانی ڈالنے میں سر سے ابتدا کرنا نمبر آٹھ سر کے بعد داہینے مونڈے یعنی کھاوے پر پانی ڈالنا نمبر نوہ اس کے بعد بائیں مونڈے یعنی بائیں کھاوے پر پانی ڈالنا نمبر دس بدن کو ہاتھوں سے ملنا نمبر گیارہ پے درپے یعنی لگتار غسل کرنا یہ تمام چیزیں غسل کی سنتیں ہیں ان کے کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے مکروحات غسل غسل کے مکروحات پانچ ہیں نمبر ایک غسل کرتے وقت کپڑے اترا ہوئے ہونے کی حالت میں دعا پڑھنا یا قبلے کی طرف رخ کرنا یعنی جب بدن پر کپڑے نہ ہو تو اس صورت میں نہ دعا پڑھنی چاہیے اور نہ قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے یعنی جس طرف کو نماز پڑھتے ہیں اس طرف کو رخ نہیں کرنا چاہیے چہرہ نہیں کرنا چاہیے نمبر دو زیادہ پانی بہانا نمبر تین اتنا کم پانی لینا کہ غسل اچھی طرح نہ ہو سکے نمبر چار بدن کھلا ہوا ہونے کی حالت میں بات کرنا نمبر پانچ سنت کے خلاف غسل کرنا یہ تمام چیزیں غسل کے مکروحات ہیں اور غسل کے سنتیں جو ہے پہلے بتا دی گئی ہیں لہٰذا اگر آپ لوگوں نے نہ سنی ہو نہ دیکھی ہو تو آپ ان کو دوبارہ دیکھ لیجیے دوبارہ یاد کر لیجیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ شکریہ موسیقی